کہ میں آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے ایشو پہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا میں اپنے تئی تمام اختلافات ختم کرتا ہوں میری کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف واقعی نہیں رہا اور پارٹی کے ان دوستوں کو بھی میں گدرش کرتا ہوں کہ جس کاس پہ ہم لگے ہیں جو آنے والی دنوں میں ہم پہ باریزی مداریاں آ رہی ہیں قوم کو نکالنے کی اتجاج کی تو وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے تمام اختلافات کو ختم کریں اور خان کے اس بڑے کاس کے لیے ان چوٹی چیزوں کو نظرانداز کریں تو لہٰذا میں پوری صدق دل سے اللہ تعالیٰ کو عذر ناظر جان کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اپنے پارٹی کے اندر کسی بھی معاملے پر چاہے کوئی میرے خلاف فروپے گھنڈا کرے میرے خلاف کسی قسم کی کارستانی کرے کارروائی کرے میری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا میں اس کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد خان صاحب پہ چھوڑوں گا اور تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹھ فروری کو جس جذبے سے پورا پاکستان نکلا اور خان کیلئے پیٹی آئی کیلئے غور ڈالا وہ جذبہ وہ جنون نو فروری کو بھی قائم تھا شاید ہم اس طریقے سے اس منڈیٹ کے تحفظ کیلئے وہ کردار ادا نہ کر سکے اور نو فروری کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس معاملے کو ٹنڈا پڑھتے دیکھ کے مخالفین جو ہیں خوش ہو رہے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہیں اور اس ذمہ داری سے نمبردازمہ ہونے کیلئے ہم نے پاکستانیوں کو آرٹھ فروری کے دن کے اسی پوزیشن پہ لانا ہے جس دن وہ بیلٹ باکس میں اوڈ ڈالنے کیلئے گئے تھے اور اس کیلئے قوم کو تیار کرنا ہے کہ قوم سڑکوں پہ نکلے احتجاج کے لیے نکلے تو خان کے اس عظیم کاس کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی ذاتی پسند نہ پسند کے تمام مسائل جو ہیں آج سے ختم کر رہا ہوں میڈیا سے پاکستان تحریکی انصاف کے ورکر سے میں ملتمس ہوں کہ کسی بھی خبر کو پیلانے سے قبل اس کی تصدیق کریں انشاءاللہ میری زبان سے پارٹی کے پارٹی کے حوالے سے پوچھے گئے کسی سوال کا جواب اختلاف کی کوئی شبیہ کو جو ہیں اجاگر نہیں کرے گا اور نہ میں کسی اختلاف سے متعلقہ کسی سوال کا جواب ایسے انداز میں دوں گا کہ وہ اختلافات کو حبا دے یہ میں واضح کر رہا ہوں کہ ہمارا مقابلہ جو ہیں وہ پاکستان میں ایک مافیا سے ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ ہوا پاکستان کے آئین و قانون کے ساتھ ہوا تقاضی یہ ہیں کہ جو تینوں ذمہ دارہ نہ ہیں وہ مصطفی ہو جائیں اس ملک کی عالت پر رحم کریں جو نظام کا ست یناس کر دیا ہے اور اگر یہ مصطفی نہیں ہوتے ہیں پاکستان کی بلائی ایسی میں نہیں دیکھتے ہیں کہ خود ہی علایدہ ہو جائیں انشاءاللہ ہم لوگوں کی منڈیٹ کی ریکووری کے لیے پاکستان میں نظام کی اصلاح کے لیے عید کے بعد ایک عظیم و شان احتجاج کا سلطلہ شروع کر رہے ہیں پاکستانیوں ہمارا ساتھ دو آئیں مل کر تمام اختلافات کو بلا کر اس عظیم کاس کے لیے اکھٹھے ہو جائیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ